دوہزار چوبیس کے انتخابات کے اوپر پاکستان کی آرمی چیف نے قوم کو مبارک بات دی اور ملک کو اب آگے چلانے کے معاملات کے اوپر انہیں ریفلیکٹ کیا پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی اپنے ورکرز کو مبارک بات دی گئی اور قوم کو تسلیح دینے کے لیے نوازشیف کی طرف سے کہا گیا جی کہ اب ہمیں آلائنس پر آگے چلنا ہے اور ہم آر اوپن ٹو آلائنس پیپس پارٹی نے کوئی مبارک بات وغیرہ نہیں دی لیکن وہ آلائنس کی پوزیشن کے اندر آگئے ہیں عمران خان نے جو مبارک بات دی وہ لندن پلان کی کامیابی کو تھکرانے والی جو مبارک بات ہے وہ دی کہ ان کا خیال تھا کامیاب ہو گیا ہم نے تھکران کی ثابت کر دیا کہ فیل ہو گیا اور لندن پلان کا براہ راست الزامی جو تعلق ہے وہ الزامی تعلق فوج کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں فوج نے مجھے پلٹایا یہ تو سارے آئمیں جو ہیں سامنے رکھے ہوئے اور لندن پلان یہ تھا کہ جنرل باجبہ نے نواز شریف کے ساتھ کوئی معاملات تے کیے پہ جنرل آسف ملی نے نواز شریف کے ساتھ معاملات تے کیے اور مجھے انہوں نے نکلوا دیا پھر مجھے انہوں نے جیل میں ڈلوا دیا اور کیونکہ یہ ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں کمال بات وزی ہے کہ یہ جو آزاد کروانا چاہتے ہیں امریکہ کے تسلط سے وہ اب ٹویٹ کرتے پھیر رہے ہیں کہ دیکھے آئے امریکہ نے توڑے بارچ کی بیان دیتا تو لہذا تم کو صحیح کر دے گا امریکہ یعنی ایک طرف سے امریکہ کے تسلط سے آزادی چاہتے دوسری طرف سے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہر طرف کوٹ کرتے پھیر ہے جس طرح بہت حرف آخر آ گیا امریکہ اگر اپنے انتخابات کی طرف توجہ زیادہ دے تو بہتر ہوگا کیونکہ ان کا جو انتخابی اول ہے اس کو جو ادھیڑا ہے ٹرمپ نے وہ بھی ایک الادہ سٹوری ہے بہرحال جو مبارک بادی ہیں وہ آنی شروع ہوگی ہیں اب مبارک بادی کیسے اور ک کب بنے گی جو پوزٹیفز ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن والے دن الحمدللہ بہت بڑا والس نہیں ہوا پہلے اسے ہوا اس میں قیمتی جانے گئیں ایک اور دو باقیات ہوئے جس کے اندر ایک لیڈی کانسٹیپ اسلام آباد کے اندر اور پولیس والوں کی جانے گئیں اللہ ان کی مغفرت کرے اس کے اگلے دن کے اندر آپ کو کچھ باقیات ہوئے دعوت صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس کے رابعہ کو ارد گرد اور اس دن کو والس نہیں ہوا بیسفل طریقے سے ہوا جو ہمارا خیال تھا کہ بہت ٹینس انوارمنٹ ہے لڑائیاں ہو سکتی ہیں الیکشن کیمپین کے دوران کراچی کے اندر دو بڑے واقعات ہوئے پی ٹی آئی ورسز ایمکیم ہوا پیپلز پارٹی ورسز ایمکیم ہوا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ایرپٹ نہ کر جائے وہ نہیں ہوا ایک کا دو کا واقعات ہوئے کوئی سٹھ کے قریب کمپلینٹس تھے جس میں سے پچپن انہیں سارٹ آؤٹ کر دی یہ پلسز ہے کافی اور عمل سمود رہا انت سخابی نتائج ڈیلے ہوئے جو دوہزار اٹھارہ کی نسبت کم ڈیلے ہے لیکن ڈیلے ہوئے جس کے وعی سے ایک ابحام پیدا ہوا جس کے وعی سے ایک نیرٹیب بنا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوا لیکن عمومی طور پر یہ پلس ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور تیسرا پلس یہ ہے جی کہ کے ٹیکر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس آگے سمتہ نہیں ہو پا رہی تو وہ تو معاملہ ہو گیا تہ ہے ایک نئی ٹینشن ہے حکومتیں بنانے کی لیکن وہ نئی ٹین ٹینشن ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں انتخابات کروانے نہیں ہے تک کی ہوئے گا وہ ذرا ختم ہو گیا ہم نے یہ ایک تھریش ہولڈ کروس کر دیا تو اس کے پر مبارک بات بنتی ہے اب آج ہیں ذرا جو پرابلم ایریز ہیں پرابلم ایریز یہ ہیں کہ مرکز جس کے ذریعے آپ نے ملک کو چلانا ہے بہلنگ پامی طور پر پالیسی ڈیریکشن دینی ہے وہ اس وقت فلکس کی کیفیت میں گھڑمس کی کیفیت میں وہاں پر کچھ شیب بنتی ہوئی نظر آنے رہے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ڈیر سو سیٹیں جیت لیں ہیں نمبر بھارل ان کے پاس تیرانوے سے لے کے ایک سو تین تک کلیم آپ کر سکتے ہیں ان دی اپر سائیڈ ان کو اس پارٹی موجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں پارٹی ہماری موجود ہیں لیکن وہ ایک سبسٹینشل پوزیشن کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں ان کی حتمی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ایک سیپرٹ پوائنٹ ہے کتنے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں ایک سیپرٹ پوائنٹ لیکن اس وقت دی آرہ کنٹینڈر ان پاور کے پی کے ان کے پاس چلا گیا کے پی کے بہت اہم صوبہ ہے وہ وائلنس پرون صوبہ ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ طالبان والی جو تھریٹ ہے اس کا براہ راست لنک جوڑا جاتا ہے ایک خاص نظریہ سے جس میں پی ٹی آئی کی اپنی قیادت عمران خان سمیت آپ کو متحرک نظر آتی ہے نظریہ کو پروموٹ کرنے میں دوسری طرف جو نیشنلسٹ ہیں ان کی ایک اپنی سرج ہے اور تیسی طرف بین لقوامی طور پر جو کروس بورڈر انٹرفیرنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ وہ تین چار چیزیں ہیں جو کی پی کے کو بڑی سنٹریلٹی دیتی ہے اب کی پی کے چلا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جس کو آپ مستبل قریب میں ریورس نہیں کر سکتے ہیں مرکز کے اندر جو حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تک وہ ایک کولیشن ہوگی اگر پاکستان طریقہ انصاف اس کا حصہ نہیں بن رہی کسی بھی وجہ سے تو صوبے اور مرکز کے اندر آپ کو ایک مخاصمت کی کیفیت ہوگی ایک کانسٹنٹ منیجمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی یاد رکھیں پرویز خٹک والا کے پی کے اور نواز شریف پلس خاکان عباسی والا کے پی کے یہ آپ اس میں لڑ رہے تھے دوہزار تیرہ میں مرکز کہاں پہ تھا اور کے پی کے کہاں بھی تھا آپ اس میں لڑ رہے تھے تو دوہزار تیرہ سے جو لڑائی کی کیفیت تھی ایک فیڈرل انٹیٹی میں اور فیڈریشن کے سینٹر میں وہ آپ کو نظر آئی اور صوبے کو کے جو حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی اگر اس کو گورننہ کر پائی اور لڑائی کے اندر کنزیوم ہو گئی تو حالات مزید کے پی کے خراب ہو جائیں گے سب سے مکروز صوبہ ہے یہ یاد رکھیں لوگ بڑی بات کرتے ہیں بڑی گورننس ہوئی ہے مطلب نظر آتا آپ جانا ٹریول کر لیں انٹیریشن میں بھی ٹریول کر رہے ہیں کے پی کے اندر بھی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعوان میں کتنا جھول ہے اور حقیقت سے کتنے دور ہیں تو یہ دوسرا گھڑماس ہے تیسرا گھڑماس یہ ہے کہ جو سٹیبلیٹی ہم چاہ رہے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر کوالیشن فارمیشن کے اندر ہی اتنا ٹائم گزر گیا آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنا ہے پہلے اقوامی انویسٹر جتنے بھی لائن اپ کیے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے ہیں پہلے اقوامی طور پر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیسی ڈیریکشن کیا ہوگی فانانس منسٹر کون ہوگا فان منسٹر کون ہوگا ڈیفینس بلا کون ہوگا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر تعلیم کس کے پاس ہوگی تو کوالیشن کی جو بارگین ہے اس کے اندر جو کوالیٹی آپ کو چاہیے تھی ایک حتمیت کے ساتھ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی تو اگر مرکز کے اندر سے ڈیریکشن نظر نہیں آتی تو صرف آپ نے سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ذریعے تو پاکستان کو نہیں چلانا ہے پاکستان کے اندر صرف چار شعبے نہیں ہیں بہت سارے شعبے ہیں تو کیا ایس ای ایف سی کو آپ پھر ایکسپینڈ کریں گے اس کے منڈیٹ کو اس کے لیے پھر آپ کو کوالیشن کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تو جو پالیسی ڈیریکشن ہے جو سرٹینٹی آپ کو چاہیے تھے وہ آپ کو فیلال نظر نہیں آ رہی جو پی ڈی ایم ٹو والا تصور ہے ہم نے دیکھا پی ڈی ایم ٹو یہ ہم آپ کو اتا دیں ویسے پی ڈی ایم ٹو والا کمپوزیشن جو ہے وہ جماعتوں نے تو اس کے بڑی کاؤسٹ اٹھائی پی ڈی ایم ٹو پارٹی نے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا اور سب سے دہا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کا ہوا انہیں ایف سی جیسے ایک فورم بنوا لیا اور بہت سر پروجیکٹس انہیں اپروف کر لیا آصف منیر صاحب جو ہیں وہ لیڈ رول میں آپ کو نظر آئے تو یہ لیڈ رول جو ہے آپ کو برقرار رہتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے پاکستان کے معاملات کا تو جو ہائیبرٹ پلس سسٹم کا تھپا لگا ہوا تھا پی ڈی ایم کی اوپر وہ تھپا انتخابات کے باوجود برقرار رہے گا اور اس کے گرد و ترازے گھومتے ہیں وہ گھومتے رہیں گے پھر ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ مرکز کے اندر جو نمبرز ہیں وہ بڑے ڈائنمی کب ہو گئے ہیں کس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے پیٹیشنز میں جانا ہے یہ جو نمبرز ہیں یہ نمبرز ٹھیک نہیں ہیں پیٹیشنز کرتے جائیں گے اور اس کے بعد انتخابی نتیجے رکھتے جائیں گے جب انتخابی نتیجے رکھتے جائیں گے تو بہت ساری سیٹوں کے اوپر آپ کو نتائج سامنے نظر نہیں آئے گے یہ آپ کے مرکز کے اندر گورنمنٹ فارمیشن کے اوپر برہراس اثر انداز ہوتا ہے یہ تنازے جو ہیں یہ پھر گورننس کو لے ڈوبتے ہیں اور لے بیٹھتے ہیں تو آپ تو اسلام آباد سے لے کے تو ڈی جی خان تک آپ کو اور شانگلہ سے لے کے تو ڈی آئی خان تک اور کراچی سے لے کے آپ سرگودہ تک آپ کو ہر جگہ پر چیلنجی چیلنج نظر آئے گا تو یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم اس مار دھاڑ کو جو ہر دوسرے حلقے کے اندر ہو رہی ہوگی اور کورٹ کے ورڈکٹس آ رہے ہوں گے الیکشن ٹریبنل کے ورڈکٹس آ رہے ہوں گے ان کو ہم کیسے ٹیکل کریں تو یہ ایک بہت بڑا درد سر بن سکتا ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ایشو کبھی بھی عمران خان ورسز نون لیگ نہیں رہا یا عمران خان ورسز پی ٹی آئی نہیں رہا یہ گھر کی لڑائی تھی جو عمران پروجیکٹ کے ساتھ شروع ہوئی اور عمران پروجیکٹ کو لگاتے لگاتے اور گراتے گراتے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو گیا اب اس محاذ میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ لیا ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو بڑی قیادت ہے اس کو پاکستان کے لیے برا سمجھ دی اس قیادت نے اپنے کارناموں کی وجہ سے اپنے حرکات کی وجہ سے اپنے عمال کے وجہ سے اس الزام کو ثابت بھی کیا ان کا قائد جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے بدترین مقدمات کا سامنا کر رہا ہے جس کے اندر کافیات تک آپ کو میرٹ بھی نظر آتے ہیں اس کو ریڈیکیول کروانے میں متحرک ہوتے بھی ہیں لیکن انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ ایسے کام کی ہیں کہ ریڈیکیول ان کو ہو نہیں تھا تو ایک فتنہ پرور قیادت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اب ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ لیے ہیں اس نے پاکستان میں سے تو وہ اس ووٹ کو استعمال کر کے کہہ رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہم نے آپ کو جواب دے دی ہے ہمارے پاس اتنی سپورٹ موجود ہے لہذا اس سپورٹ کے پیش نظر آپ نے جو ہم پر جبر کیا ہوا ہے وہ آپ کو ہٹانا ہوگا یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ لڑائی اب ایک نئے لیول کے اوپر جا رہی ہے کیونکہ جو شواہد ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف وہ بڑے تگڑے شواہد ہیں جو مقدمات ہیں وہ بڑے تگڑے مقدمات ہیں جو منڈٹ ہے وہ بھی تگڑا ہے سو یہ ایک نیکسٹ لیول کی لڑائی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اسی لڑائی نے اسی لڑائی نے پچھلے دو تین سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اب یہ لڑائی کس طرف جا کے بیٹھے گی اس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لڑائی کا ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے جو دوہزار چوبیس کے انتخابات کا سب سے زیادہ سوارات پچھلے دوہائی نظر فیزار جو دوہ کیا ہے